اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر اس کی جو شروعات آئی ہیں بخاری کی جو کئی شروعات ہیں ان میں جو اس کی تفصیلات آئی ہیں وہ آپ سے ذکر کریں گے تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول يكون اثن عشر امیران تو حضرت جابر بن سمرہ سے سنا کس نے سنا عبد الملک نے وہ اس بیان کرتے ہیں کہ جابر بن سمرہ سے سنا کے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بارہ امیر ہوں گے کتنے امیر ہوں گے بارہ يكون اثن عشر امیران فقال کلمتن لم اسمعہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہی جس کو میں نے نہیں سنا فقال ابی انہو قال کلہم من قریشن بس میرے والد نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلہم من قریشن کے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے بخاری شریف کے علاوہ یہ روایت مسلم شریف میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 1821 تو یہ متفقن علیہ روایت ہے متفقن علیہ روایت وہ روایت ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئے اس کے علاوہ اس روایت کو امام ترمیزی نے سنن ترمیزی میں بھی روایت کیا حدیث 2223 سنن ابی دعوت میں بھی آتی ہے حدیث 4800 اور مسلم دین امام احمد میں بھی آتی ہے اب آجا ہی شروعات بخاری کا مطالعہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ابن بطال نے جو شرح بخاری لکھی ہے شرح ابن بطال علیہ صحیح البخاری اس کی جلد آٹھ صفحہ 228 پر آپ فرماتے ہیں کہ علامہ المحلب المالکی جو متوفی ہیں 435 ہجری کے انہوں نے کہا کہ میری کسی ایک سے بھی ملاقات نہیں ہوئی جس نے اس حدیث کا کوئی قطعی معنی بیان کیا ایک قوم نے یہ کہا کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ پسندیدہ اور بلند خلافت کے بعد بارہ امیر ہوں گے دوسری قوم نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ بارہ امیر ایک کے بعد ایک ہوں گے اور تیسری قوم نے کہا کہ ایک زمانے میں بارہ امیر ہوں گے قوم سے مراد کہ جماعت اور وہ سب قریش سے ہوں گے اور عمارت کا دعویٰ کریں گے پس جس چیز پر میرا غلبہ زن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ اپنے بعد تعجب انگیز فتنوں کی خبر دے حتیٰ کہ لوگ ایک وقت میں بارہ امیروں میں مختلف ہو جائیں گے اور جو بارہ سے زیادہ ہوں تو وہ زیادہ تعجب خیز ہے اور اگر اس کے سوا کوئی اور معنی آپ کی مراد ہوتا تو آپ فرماتے کہ بارہ امیر ہوں گے اور وہ اس طرح اس طرح ہوں گے اور اس طرح اس طرح کریں گے پس جب آپ نے اس طرح بیان نہیں فرمایا تو ہم نے جان لیا کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ بارہ امیر ایک زمانے میں ہوں گے واللہ اعلم تو انہوں نے اس کی شرع یہ بیان فرمائی ہے علامہ اینی علامہ بدر الدین اینی آپ بھی شارح بخاری ہیں اور آپ نے اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ بارہ خلفاء کے متعلق متعدد حدیث آتی ہیں امام مسلم نے اپنی سنت کے ساتھ سفیان ابن عوائنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کے معاملات جاری رہیں گے جب تک ان کے والی بارہ مرد ہوں گے اور امام ابی دعود نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا حتیٰ کہ بارہ خلیفہ ہوں اور امام ابی دعود نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ تمہارے اوپر بارہ خلیفہ ہوں اور یہ سب وہ ہوں گے جن پر امت مجتمع ہوگی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے اچھا اور امام طبرانی نے اس حدیث کو ایک اور سنت کے ساتھ روایت کیا اور اس کے الفاظ ہیں اگر کوئی شخص ان سے عداوت رکھے گا تو اس کی عداوت سے ان کو ضرر نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا تو اب سوال یہ ہوئے کہ بارہ خلیفہ کے عدد پر جو سوالات آتے ہیں میں سے دو سوال آج دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اس کے معارض وہ حدیث ہے جس کو سنن اربعہ نے روایت کیا اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ ہے کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی کیونکہ ان تیس سالوں میں صرف چار خلفہ رہے ہیں اور حضرت حسن ابن علی کے ایام خلافت بھی شامل کر لے تو پانچ ہو گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سفینہ کی جو حدیث ہے جو ارشاد ہے کہ خلافت تیس سال رہے گی اس سے مراد خلافت نبوت ہے یعنی خلافت علی منحاج نبوہ اور حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث میں خلافت کو نبوت کے ساتھ قید نہیں کیا گیا خلافت سے مراد وہاں امارت ہے یعنی تمہارے امیر ہوں گے تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت نبوت تو صرف تیس سال یعنی خلافت علی منحاج نبوہ یہ تیس سال ہو گئی اور ان تیس سالوں میں خلافہ راشدین کے بعد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی آگئی اب دوسرا سوال اس سے یہ ہے کہ خلافت تو بارہ مردوں سے زیادہ میں بھی رہی ہے تو اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ان بارہ مردوں سے مراد پھر بنو امیہ کے خلافہ ہیں پھر جب بنی امیہ سے خلافت نکل گئی تو عظیم فتنے اور جنگیں ہوئیں حتیٰ کہ بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی اور لوگوں کے احوال بہت زیادہ متغیر ہو گئے اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ بارہ خلافہ امام مہدی کے بعد ہوں گے جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور کتاب دانیال میں مذکور ہے کہ جب اس کو بک آف دینیل کہتے ہیں آپ انگریزی میں کہ جب مہدی فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد پانچ مرد والی ہوں گے جو بڑے نواسے کی اولاد سے ہوں گے یعنی امام حسن کی اولاد سے ہوں گے پھر پانچ ہوں گے جو چھوٹے نواسے کی اولاد سے ہوں گے اور کعب احبار سے روایت ہے کہ بارہ مہدی ہوں گے پھر اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کو نازل فرمائے گا جو دجال کو قتل کریں گے اور اس کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مدت اسلام میں قیامت تک بارہ خلیفہ ہوں گے جو حق کے ساتھ عمل کریں گے ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد سے لے کر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اہد تک یہ چودہ حکمران ہوتے ہیں ان میں سے دو حکمران سئی نہیں تھے اور ان کی مدد بھی طویل نہیں تھی اور وہ معاویہ بن یزید اور مروان بن الحکم تھے اور باقی بارہ جو ہے وہ نفس پہ یعنی کہ وہ باقی بارہ لوگ جو ہیں وہ پہ در پہ حکمران ہوئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ایک سو ایک ہجری میں ہوئی تو عمدت القاری جلد نمبر چوبیس صفحہ چار سو انیس چار سو بیس پر یہ تفسیرات آتی ہیں اب صحیح البخاری کی ایک اور شرعہ دیکھ لیتے ہیں جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ شرعہ بخاری ہیں فتح الباری مشہور بخاری کی شرعہ ہے تو حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی شافعی ہیں متوفی ہیں ایٹ فیفٹی ٹو ہجری کے آپ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ اسلام اس وقت غالب رہے گا جب تک کہ بارہ خلیفہ ہوں گے ان بارہ خلفاء سے مراد وہ ہیں جن کی بیعت کر لی گئی اور ان کی اطاعت کر لی گئی اور وہ واقعے میں لوگ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں پر مجتمع ہوئے جمع ہوئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں پر پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں پر یہاں تک کہ جنگ سفین میں حاکمین کا مقرر کرنے کا واقعہ ہوا اور اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا اور لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہوں سے صلاح کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں پر مجتمع ہو گئے پھر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید پر سب کو جمع کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے لیے خلافت کا انعقاد نہیں ہو سکا بلکہ وہ شہید کر دیئے گئے پھر جب یزید مر گیا تو اختلاف واقع ہوا یہاں تک کہ پھر سب لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک ابن مربان پر جمع ہو گئے پھر اس کے چار بیٹوں پر بھی جمع رہے ولید پر پھر سلیمان پر پھر یزید پر پھر حشام پر اور سلیمان اور یزید کے درمیان عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے پس یہ خلیفہ خلافہ راشدین کے بعد ساتھ ہیں اور باروہ ولید بن یزید بن عبد الملک ہے جس پر لوگ اس کی چاچا حشام کے مندرے کے بعد جمع ہوئے اس طرح یہ بارہ خلیفہ ہیں جن کی بیعت پر تمام لوگ جمع ہوئے تو فتح الباری جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر 386 اگین یہ شروعات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شروعات رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ علماء ہیں جنہوں نے جن کی فیلڈ یہ ہے حدیث کے اوپر شروعات کا لکھنا حدیث کی جب قرآن کی آیت کی بات ہو تو ہم مفسرین کرام سے رجوع کرتے جو تفسیر کے میدان میں علماء ہوتے تو جب حدیث کی بات ہو تو گھر میں بیٹھ کر اپنی عقل سے سوشل میڈیا کے اوپر موجود چینلز سے یا ڈرائنگ روم کی کانورسیشن سے حدیثوں کے مطالب نہیں بیان ہوتے پھر ہم ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کی یہ فیلڈ ہے جو اس فن میں علماء ہیں تو اس لئے میں نے آپ کے سامنے یہ شروعات بخاری رکھی ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو کہ علماء حدیث اس کی شرع کیا بیان کرتے تو ہم نے شرح ابن بطال بھی دیکھی اور اسی طرح شرح اللامہ اینی کی جو شرح ہے بخاری شریف کی ہم نے وہ بھی دیکھی جسے عمدت القاری اس کا نام ہے اور اسی طرح ہم نے فتح الباری دیکھی جو امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی شرح ہے تو again the point is کہ ہمیں جب حدیث کے معاملے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جو حدیث کے علماء ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر جو شروعات لکھی ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں so stay away from the people کہ وہ جو بیٹھ کر انٹرنیٹ کے اوپر بس اپنی طرف سے ہنکنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی دماغ میں جو بات آئی بس وہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اپنی فیلڈ میں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پی ایج ڈی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے اور بس حدیث لی اور اس کے اوپر جو اپنی سمجھ میں بات آئی بس وہ لکھ کے فارغ ہو گئے نہ آتا نہ جاتا تو خدا کے لیے ایسی لوگوں سے اجتناب کریں تو اینی وی آئی ہوپ کہ میٹر جو ہے وہ کلیر تو نہیں ہے کیونکہ شروعات بخاری سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں جو مختلف علماء ہیں ان کی مختلف رائے ہیں تو اگر اس پر ہم کنسنسز کوئی دے نہیں سکتے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ بارہ کون لوگ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ